بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ احساسات وہ خدمت کا جذبہ وہ حب الوطنی میشت کا اتار چڑھاؤ اور پرسکون نیندے کیا خوب کہایا کسی نے کہ جو یقین کی رہا پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وسوسوں نے ڈرائیا وہ قدم قدم پر بہگ گئے آئیے ناظرین گفتگو کا آغاز کرتے اور بات سے بات کرتے آج میرے ساتھ تشریف فرمائے میمن برادری سے تعلق رکھتے پچیس سال سے اس خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہ سے میمن برادری برس کے دوسرے لوگوں کو بھی خ خدمت کے اندر بڑے اہم ترین قدار کے حوالے سے جانے اور پیشانے جاتے اوکھائی میمن برادری کے سابق صدر ہے جراب عبدالرزاق خوصہ صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم صاحب میرے دوسرے میمانے شوشل ورکر ہیں بلڈر سے اور نہایت شفیق ملنصار ہے اور انہیں اللہ پاک نے جو عزاز سے نوازہ ہے گوشتہ کئی سالوں سے کرکٹ کے میدان میں اپنے آپ کو انٹروڈیوز کراتے رہے لیکن ساٹھ س سال کی عمر کے اندر جب انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی ملی اور پھر ساٹھ سال کی عمر کے اندر انہوں نے پاکستان کا وہ ورلڈ کپ جو گزشتہ دوہزار بائیس میں ہوا وہ جیتا آج ان کے پاس یہ عزاز ہے میں شاہد تشریف فرمائے حاجی اشرف ایزی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم عبدالرزاق خوصہ صاحب میں اس حوالے سے ہمیشہ ایک ہی گفتگو کرتا ہوں بہت سارے پروگراموں کے اندر ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہے کسی بھی مہمان کو دیکشن جو کراتے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے لیکن جیسے ہی میں اشرف صاحب سے بھی جب ملاقع دی پروگرام سے پہلے تو وہی کہہ رہے تھے کہ بس ہمارے بارے میں اتنا زیادہ نہیں کہیے گا اور جب اللہ عزت دینے پہ آتا ہے تو وہ جو عزت ہے وہ لوگوں کے دلوں سے نکلے لوگوں کے لبوں سے نکلے تو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ سے گ مفتگو کا آغاز کروں میرے ساتھ پاکستان پیپرس پارٹی کی تحسین آبیدی صاحبہ لائن پر ہیں ہم انہیں اس پروگام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم 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 اسلام کیسی ہے مین میری آپ ٹھیک ہے ہی ہے نکی شکر اچھا میں پاکستان پیپرس پارٹی کے حوالے سے آپ سے یہ سوال کرنے لگاوں گا پاکستان پیپرس پارٹی بلخصوص کراچی سٹیٹ کرائم کے حوالے سے کیا اقدام اٹھا رہی ہے اس وقت بہت کراچی ڈسٹرپ ہے اس حوالے سے کیا آپ کی پولیسی ہے تاکہ لوگ جو ہے آپ کو سن سکیں بسٹر نیس مانے رہیم دیکھیں تلیم ہماری مسلسل اس اس کے رگارڈی جو ہے وہ پولیس سے بھی آن بورڈ لیاوائے ہاں اور جسی جنسی ہیں تمام لوگ آن بورڈ ہیں اور ٹرائم میں کمی آئی بھی ہے اگر آپ جسے ہیں دیکھیں جس طرح کسی زیادہ روزارہ سے حالاتیں بھی ہو رہی تھی ہمارے شہریوں کی اور جس طرح سیٹنگ ہو رہی تھی یہ نہیں کری کہ ہم نے کنٹرول کر لیا ہے لیکن ہم پوشش کر رہے ہیں اور بہت جلس حالات آپ کو بہتر ہوتے یہ گوشتہ چودہ پندرہ سال سے ہم اسی گفتگو کو سن رہے ہیں اور پھر مسلسل ابھی بھی گوشتہ دنوں بھی ہماری بات ہو رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پروٹوکول کے لیے ساری لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے ہم صحیح طریقے سے اس کو مونیٹر نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے کیا حکومت اپنے اقدام اٹھا رہی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دیوں کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے بڑے پاکستان تحریک انصاف سے بڑی محبت کرتے ہیں عبدالرزاق خوصہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے اور ہمارے پاس حاجی اشرف ایدی صاحب ہے جنہوں نے ورلڈ کب سکسٹی سال کی عمر کے اندر ابھی دوہزار بائیس کے اندر ہوا تھا وہ جیتا تھا وہ بھی آپ سے کچھ سوال کریں گے سال کریں گے سال کریں گے سال کریں گے اس کے لئے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس کو مجھے جنگے جیتے ہر کے ساتھéndے ہیں سال کریں گے سال کریں گے موسیقی 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 میں نے آپ سے کہا کہ ہماری پرپورمنس ہوتے ہیں کہ ہماری پرپورمنس ہوتے ہیں ہمیں بہتر ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو اپنی افتر رہے ہیں تو کارتی اس کو دیکھئے ہیں کہ ابھی پیسے دنوں سے دوست ہی بہتر ہوتے ہیں اس پر تھوڑا ساتھی آئی گئے میں بھی کارتی آئی گئے میری بھی بہتر سائی بہتر ہی گئے یہ پتہ ہے کہ یہ حالات نہیں ہے ساتھی ہی کسی انسان کی حالات اس پر کوڑی چاہے گے لیکن اگر آپ کو سکشیت کر رہے ہیں اور آپ کو بہت جلدی سے ریزر سائیں گے چاہ کچھ کو آدھیوں میں جاؤں گا اس سارے تین کوڑک عبادی کے حالے سے مردم سے مکونگا کہ مردم شمالی کلا تک پہنچیں گے یا ابھی اسی سسٹم پر چلتے جائے گا یہ اپنی ٹی ہے اس لپین کوڈے سبھائیں گو جو لوگ garaشی کے سکیدار بنتے ہیں garaشی کے orner سکیدار سبھائیں گے سنویں سنویں بتائیں باتا ہماری رکھائی لیکن ہمارے لوگ کدیلے جائے ہیں ہی کان پر یہاں انسلوں پر ہے آپ آن رکھائی لگی ہیں لوگ کس سبھائی ہمارے لوگ کفی نہیں کہے ہمارے لوگ کفی نہیں کہے جی یہ پی ٹی کے عبدالرزاق خوصہ صاحب آپ سے سوال کرنے چاہ رہے پھر میں آپ کی طرف پر دوبار آتا ہوں آپ کو ایکٹر بٹھائے میں بتانے چاہیے ایکٹر سوال کرتا ہے نہیں یہ بھی چاہ رہے تھا کہ آپ کی بات بھی آجائے اپنی بات بھی کہہ رہے ہیں آپ ان کی پارٹی کے حوالے سے کہہ رہی ایکٹر سوال کر رہے ہیں اپنے بات بھی کہہ رہے ہیں ایکٹر سوال کر رہا ہوں اچھے چلے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اب ہزرزاق خوصہ صاحب اگر چاہے تو ایک سوال لے لیں اگر آپ نہیں کہہ رہی اچھے چلے میں سوال کر رہوں آپ سے کہ اکثر میں نے یہ سنا جماعت اسلامی پی ٹی آئی یہ سب یہ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان پیپرس پارٹی بلدیاتی ایلیکشن سے بھاگ رہے ہیں کیا وجہ یہ کہ یہ بلداتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہی ہے آگے سے آگے ڈیٹ کیوں ہو رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ پی ٹی آئی اور اکثر آپ جماعت اسلامی کے شوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کی جواب ہی تو سننا چاہ رہا ہوں جناب آپ کیوں بھاگیں گے ہماری ہم کیوں بھاگیں گے الیکشن سے ہم نے تو خود جو ہے اپنی الیکشن میں ہم نے اپنے کیلئے سن سے جب سے اسلام الیکشن کروائے ہیں کہ ہمیں بھاگ جاؤں گا اور وہ جانے پی ٹی آئی سے چاہیے ہیں آپ کی پی ٹی آئی جانا فرقائے گا ہم نے بھاگ لیا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے اس کو کہ اسم عمل سے بھی لی جانے ہے الیکشن ہی کروا گو مطلب کی جانا ہے اس کی طرح کی جانا ہے جب تائم آئے گا ابھی پوری سituشن پرتے ہیں جب ہمیں ایک دریکس پر لوگ آپ کے اگرے ہیں یہ لیکشن کو دیکھتے ہیں وہاں یہ لیکشن رائے ہیں آپ کو ڈیشان ساوا دیا ہے وہ اس پارے کی جائیں پیشان ساوا دیا ہے لوگوں کو براے کوئی زمانی ساول ہوتے ہیں سلیم کہ آپ اپنے پر صورتا ہے کہ constitution مجھے عمروں کو تمام سے پاسان ساول ہوتا ہے پیسہ ساول کے ساتھ انقران پیشان ساولتے ہیں جو پیشان ساولتے ہیں وہ وہ طور پیشان ساولتے ہیں وہ فوق کی خزانے سے ہوتا ہے اپنے جے سے نہیں جیتا ہے چلے یہ کہ ہی ہے ایسے منہ پatin workہ صحابت ساولتے ہیں ہمارے جو جو بلد ایکٹریز ہیں ان کو رریض دینی کی طرح ہے اس پر ہم اپنے کیا سکر رہے ہیں تو وہ ہر پاکستان اس کو کو خوبا ہوا ہے اس پر ساتھا کو ایکٹر سائے گے ہم نے کہا جناب تھوڑی محلی دیجئے کیونکہ جو سالا بھلکان کراکنی زندگیز میں گئے ان کو ملابی خراب جنہиной اگران پر اور بخاراؤں ہے لیکن تیولی کو سہاں بنتے ہیں آپ کو بھی بتاؤ پر چیز رہی ہے؟ کیا ساتھا ہوگا؟ جب وہ کورسی سارے اوکیپائید ہیں آپ ہمارے لوگ پہرے کیا آپ اس کو نکالتے ہیں کہ نہیں آپ کو الیکٹر ہوگی کیونکہ بیڈی آئی کی فرمائید ہے ہلو جی جی ہو گئی بات آپ کی کمپلیٹ ہو گئی آپ سوال کر دیجئے نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی پھر آپ کہیں گی آپ بات تو کیا آپ نے جو سوال کیا تھا اس نے جواب دیا ہے اچھا آپ نے جواب دیا لیکن یا ایک الیکشن کے لئے یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی وہاں بھی تو سارے انتظامات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہمہد ہوں امران خان صاحب کے دھرنے کے حوالے سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھنہ دیں گے وہاں بھی تو سارے انتظامات کے حوالے سے سب یہ سب جمع ہوں گے پلیس والے سب جمع ہوں گے ابھی تو خان صاحب کی مقابل پر چل رہے ہیں اس کی رسٹیٹ پر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ کب تاریخ دیں گے اس کی تاریخ کو آنے کیجئے وہ بچاری پتہ ہے کہ اس دن پر جو ہے اداروں کو کچھا دیتے ہیں اداروں کے پاؤں پڑھ جاتے ہیں بہت سے بہت سے پالکی پر چل رہے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو راکی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیوں دیت نہیں دیں گا رہے ہیں وہ تو صرف اس ریاست نظر آرہی ہے وہ ریاست نظر آرہی ہے وہ لوگوں کے مسائب نظر آرہے ہیں دھرٹے کی پاس کی تو خان صاحب دیتے ہیں پہلے تو اپنی پاس کی گئی کہ ہنساں تلاکتر ہیں مزرز میں لگے ہوئے ہم سے کہیں دہتے ہیں وہاں نہیں دے رہے ہیں دھرٹے کی پاس یہ کل رہے ہیں اچھا چلے چلے یہ آپ کے اس بات کا جواب آگیا لیکن اگر میں آپ کو کراچی کی طرف واپس لے کر آہوں تو کراچی کے اندر یہ سارے کام بارشوں کی وجہ سے چھیک ہے سندھ کی طرف آپ بات کہہ رہی ہیں کہ وہاں سارا سسٹم اس طریقے سے لیکن کراچی میں بھی کوئی ایسے کام ہوتے ہوئے نظر نیارے پاکستان پیپس پارٹی کے پلیٹ پرام سے کیا مینفیسٹو لے کر آپ جو ہے بلدیاتی الیکشن کی طرف بڑھیں گے جی آواز آ رہی ہے آپ کو یہ بچھتے پوچھ رہا ہے آپ جی جی آپ اسے تو پوچھ رہا ہو کسی اور سے نہیں پوچھ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر بلدیاتی الیکشن قریب سے قریب ہے آپ کیا مینفیسٹو لے کر جائیں گے کراچی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے لوگ ابھی یہ سنتے ہیں کہ کراچی کے اندر کوئی ایسے کام نہیں ہو رہے بارش کے بعد کوئی اتنی زیادہ ایکٹیوٹیز روڈ زگزگ چل لیں کوئی کام کا آغاز نہیں وہاں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے اب دیکھیں کراچی کی لوگ بڑے بات شروع ہیں پرشواللہ سے اور اگر اس پاکک کے پر بھی گیا جا ایسے کراچی کے اندر بہت شروع ہیں کہ ایک پیٹی کلو پارچی کی ہوں ہے جس کوری کراچی اور کیا دیا کراچی کو ہم سب کے سامے سوائے سوائے ناشو کو کوئی کراچی کے سام سے ہی ہو سکا ابھی برددد وہاں آپ کو آئے بے کتنا سائن ہو آیا کراچی اگر آپ تک ریٹک جو آپ کا تشوہ میں ریٹک ہو اتار سے کراپ کچھ لوگے پارشن ہو کے لکے وہاں رکھیں تو آپ کو ڈرزار آئے گا کہ کراچی میں دیولوپنٹ بھی ہو رہی ہے کراچی میں پاکک پرابیٹ پارٹنشپ کی پرجیکٹ بھی لگا جا رہے ہیں یہ اس کے پرجیکٹ لگا جا رہے ہیں جی وہ ورڈ بینگ یہ تھا جی وہ اسے دیولوپنٹ بینگ یہ تھا وہ جسے پرجیکٹ سے کام چل رہا ہے اور کراچی کی بیش کی تکھار آ رہے گے چلے دیکھتے ہیں یہ چیزار کمدی ہو رہے ہیں جی جی اگر دیکھنے کی کچھ ش питئی کا کیوٹنگی ہو رہے ہیں کیا ج کی این میک کرنے کی شخص دیو ہی تو آپ کو ستوالک پوسر پوریٹروں کا است勇ان اور جی اس کو ڈرزار آئے پر پوریٹن کو ورiner کونگ نیو تکاب دی была ایک تکاب دیو پوریٹر لکل زیو میں جٰت غروفہ سال کی omnia صورتوں کو تلاشت اور اس سے سائنوں کو تلاشتے ہیں انتظار ہمارے اگر پر لگے رسل کریں میں اسان برسل کرتے ہیں جمالا سال کرتے ہیں اسی قاتل شد کو سائنوں کو سائنوں کے پر لکھنے فرشل فرشل سائنوں کے پر لکھنے جا آپ کی سائنوں کے پاس پارٹی اچھا تحسین عبدی صاحبہ آپ کی وہ بات آگئی میں یہ چاہوں گا کہ آپ جو نے آپ میرے پروگرام میں جب آئے تو میں ان پی ٹی آئی والوں کو بھی ساتھ لے کے بیٹھوں اور ان کے ساتھ بھی لے کے بیٹھوں تاکہ وہ بات جو نا صحیح طریقے سے آپ ان کو بھی صحیح طریقے سے جواب دے سکے نا کیونکہ آپ جو بات کہہ رہی ہیں آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ اتنی لمبی بات کہے گے اور میرے سوال کو آپ پورے طریقے سے نہیں سن رہی انشاءاللہ پھر میں آپ کو کسی اور پروگرام کے اندر انوائیٹ کروں گا اور جس میں آپ سارے ساتھیوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گی بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا جزاک اللہ خلصہ صاحب آپ کی طرف معاتا ہوں کیونکہ پھر وہ بات تحسین عبدی صاحبہ سے پاکستان پیپس پارٹی کی ہو رہی تھی لیکن وہ سن نہیں رہی کہ کسی طریقے سے بھی جو میں سب کو شامل لے کر چلا جائے اور میں کسی پارٹی کی کوئی نمائندگی تو نہیں کر رہا کیونکہ میں ایک غیر جانبدار حیثیت سے جو اپنے اس پروگرام کو کرتا ہوں تاکہ کہ کہیں بھی یہ انصار ظاہر نہ ہو کہ میں کسی سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا وہ کرتا ہوں اور ہر ہر پارٹی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہی اور سب اپنے پارٹی کو اپنے طریقے سے ڈیفائن کریں گے میں آپ سے سوال کروں گا اس سے پہلے اور مجھے اشارہ اور آہ بریک ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد خوش آمدین ناظرین آپ دیکھیں پرگرام بات سے بعد اور میرے ساتھ ہمارے بہت ہی عزیز مہمان بیریٹان سے آہ وابستہ کی ہے اور مسائل کے حوالے سے بیریٹان کی منیجمنٹ میں کام کرے اور بڑے ہی شفیق انداز سے آہ کام کرنے کا انداز ہے بلڈر سے اور بیریٹان کے ہر ایونڈ کو آہ خود دیکھتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے دیکھتے اور ان کے جو لوگوں کے مسائل ہوتے ان کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیتے اور ہر آہ شخص کے حبدالعزیز شخصیت جناب آہ شویب خطری صاحب آج میرے اس پروگرام میں مہمان ہیں انہیں بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ساموالے کو آہ 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 آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ پھر آپ سے سوال کی طرف بڑھنے لگے تو اور پھر اس کے بعد ہم ٹیلی فون لائن کے اوپر آہ تحسین عبدی پیپ پاکستان پیپس پارٹی کی ان سے آہ ہم کلام ہو گئے تو برادری لیول کے حوالے سے اگر میں آپ سے سوال کروں کیونکہ ما شاءاللہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ پچیس سال سے آپ اس حوال سے بلکہ پچیس سے بھی زیادہ کارسہ ہو گیا اور میں نے اکثر دیکھا کہ آپ عموما انفرادی طور پر کام کر کے آگے کی طرف بڑھتے تو اس کی کیا وجہ ہے کیا آپ ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے سے اکتاتے ہیں یا آپ کا اپنا ایک انداز ہے کہ مجھے اس طریقے سے کام کرنا چاہیے میں اس پہ پہلے تو جو بہن نے بات کی ہے میں اس کا تھوڑا سا توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ کسی پیپس پارٹی کی رکن نے ساڑھے تین کروڑ کراچی کی پپولیشن ہے اس کو ایکسپ کیا دیکھیں جی پیپس پارٹی تیرہ سال سے حکومت کر رہی ہے سندھ حکومت اور تیرہ سال سے شہر کا اگر مجھے کوئی بتایا جائے کہ انفرائی سٹیکچر کا حالات یا حال کیا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے اور سمپل سا سوال ان سے کیا تھا ان سے سمپل سا جواب تھا ایسا سیکیورٹی کہ جو کرمنل ایکٹیویٹی کراچی میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں اس کے حوالے سے آپ نے سواب کیا پھر وہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بپس پارٹی صرف باتیں کرتی ہے اور بارہ سو ارب روپے کا سالانہ بجٹ ملتا ہے ان کو مجھے میرا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے کہ بارہ سو ارب سے مینز یہ کہ سو ارب روپے آئے ایک مہینے کا جس سوبے کو ملتا ہو اور اس کا یہ حال ہو یہ شرم کی بات ہے اب آ جائیں سر جی دوسری بات آپ نے پوچھی میرے حوالے سے اپنے حوالے سے تو ایک سلسلہ میرا فیس عبیلی اللہ خدمت کمیٹے سے شروع کیا تھا آج سلیس پچیس سال پہلے اور نائنٹی ٹو میں ایک بلڈ بینک کے نام سے ریجسٹر کروایا میں بلڈ بینک کے نام سے جو آج بھی ریجسٹر ہے اور انفرادی طور پہ میں اس لیے چلتا ہوں کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم ٹیم بناتے نا اس میں بھی ہنڈیٹ پرسن ایک دوسرے سے جو ہے وہ لوگوں کی آپس میں کالیپریشن تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جس کی ویسے کوئی بھی پروجیکٹ آپ آن کرتے ہیں وہ یا تو بہت اچھا چلا جاتا ہے یا تو بہت برا چلا جاتا ہے اور شروع سے ایک طبیعت رہی ہے کہ اگر کوئی کال کر دیتا ہے چاہے وہ دن ہو یا رات ہو تو اس کام کے لیے نکل پڑھتے ہیں شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ٹیم کو جمع کرنا اور خود کام کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے جو لوگ ٹیم لے کے چلتے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو انفرادی طور پہ بس اللہ کے لیے کام کرتے ہیں چاہے کسی بھی وقت کوئی بلالے تو حاضر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ سے دوبارہ میں آتا ہوں اچھا تو آپ کی طرف آتا ہوں کہ کرکٹ ایک ایسا جنون جو آپ اس کے اندر اتنے مغن اور اتنے اندر اتنے ڈیپ ہو کر نکل کے آئے ہیں جب میں پروگرام سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا تو وہ جو میں نے بات سنی کہ ساٹھ سال کے بعد مجھے پاکستان ٹیم کی نمائندہ کی ملی اور پھر اس کے بعد ہم نے ورلڈ کپ پاکستان کی ٹیم کے پلیٹ فارم سے پوری دنیا کے اندر اپنے پاکستان کا نام روشن کیا تو اس علمات کی میں بات کر لوں اس جذبات کی میں بات کر لوں وہ کیا کیا ایسا وہ تھا کیا خوشی اور کیا وہ کیا عرب سے آپ کی وہ آس تھی کہ کیا مجھے ساٹھ سال کے اندر یہ یہ چیز دیکھنے کو ملی یہ ہماری ساٹھ سال میں پچاس سال کی محنت ایک کہ میں دس سال کی عمر سے گراؤن میں ہوں مجھو اور میں نے گراؤن میں ایسی محنت کی ہے کہ مطلب ایک سال بھی میں نے گیپ نہیں دیا اور الحمدللہ کھیلتا رہا ہوں اللہ سے بڑی انگیتی کہ آگے کوئی چانس ملے گا تو جوانی میں تو چانس نہیں ملا ساٹھ سال کی عمر میں آگے چانس مل گیا اللہ کا شکر جتنا بھی ادا کرے کام میں کیونکہ ہم نے یہ ورلڈ کپ دنیا کی بارہ ٹیم میں موجود تھی اور یہ تھا اس سے لئے ہم بریزبین کے شہر میں اور اتنی خوشی ہو رہی تھی جب ہم فائنل کھیل رہتے اور جو فائنل جیتا اس کے بعد جو سیلیبریشن ہوا ہے وہاں پہ جو پاکستان کا قومی ترانہ بجا اور ہمیں میڈل دیئے گئے اور شیلڈ دی گئی اس سے بڑی خوشی گیا ہوگی ہم کو یہ تو ہم دیکھتے تھے پاکستانی پلیئروں کو خوشی ہوتی تھی کہ اچھا لگتا تھا اور اللہ نے ہم کو یہ ذات دی کہ ہم بھی اسی میدان میں آئے ورلڈ کپ جیتا ہم لوگا ورلڈ کپ کے اندر آپ جس طریقے سے تو کس سے اسٹارٹ کس سے وہ آپ اور درمیان میں کوئی آیا اور پس کے بعد فائنل میں کون تھا آپ کے ساتھ شروع میں ہمارا میچ تھا ساؤتھ افریقہ سے ہمیں ہمیں سب سے بڑی بات ہے کہ یہ میچ 45 آور کا تھا 20 آور کا میچ نہیں تھا کیونکہ آج کل کے جو نو جوان لڑکے بھی ہیں وہ 45 آور کا میچ نہیں کھیلتے وہ جان چھوڑاتے بیس آور میں کیونکہ اتنی 45 آور کے لیے بندے بوڈی پاور چھے صحیح بات ہے ساٹھ سال والے ہیں ساٹھ سال لیکن ساٹھ سال والے ہیں سارے ماشاءاللہ سارے سمارٹ سمارٹ بندے بیٹھے پچاس کراس کر کے بیٹھے ہیں آج کل کا جو محول ہے اس کے اندر ینگ بچوں میں جان نہیں ہے کیونکہ ہمارے ینگ جرنیشن لگی گھٹکوں پہ اس پہ لگی ہوئی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماباب کو یہ بولتا ہوں اپنے بچوں کا خیال لکھیں اپنے بچوں پہ دھیان دے ان کو گراؤن بھیجیں پڑھنے کے ساتھ اسپورٹس بلکل ضروری ہے اگر آپ نے بچوں کو اسپورٹس نہیں کھلایا تو بچے آپ کے ڈھیلے ہو جائیں گے ڈھیلے مطلب لوز لگیں گے اور وہ تیس سال کی عمر میں چالیس سال کے لگیں گے چالیس سال کی عمر میں ساٹھ سال کے لگیں گے اگر آپ نے بچوں کو فٹنس جاتے ہیں تو ان کو اسپورٹس ضروری نہیں کرکٹ فٹ بول ہوکی کسی بھی اسپورٹس میں ڈالے اور بری الانتوں سے بچائیں خاص کر جو ہماری ینگ جرنیشن میں شیشہ بہت آ گیا ہے وہ آپ کی لائف کو پچاس سال والا آپ کو کر دیتا ہے تیس سال میں لائف ختم کر دیتا ہے میرا وہ سوال ابھی واپس ہوئی ہے جو کس ٹیم سے مقابلہ ہوا تو ماشاءاللہ ہمارا پہلا مقابلہ سال افریقے سے ہوا جو ہم نے جیتا ہم تین میج کنٹینیو جیت گئے چوتھا میج ہمارا تھا نیوزیلینڈ سے تین میج کنٹینیو کون کون سے ٹیم اسے ہمارا تھا اپنا ویل سے تھا اچھا اس کے علاوہ اپنا ویس لینڈیس سے تھا ویس لینڈیس ہم نے میج جیتا آرام سے ہمارا میج نیوزیلینڈ سے ہم اس لیے آر گئے کہ وہاں بارش ہو گئی اور رینڈیٹ کا فرق بہت پڑے گیا اور گراؤنڈ میں اتنے اچھے کور نہیں لگے ہوئے تھے اس کا ایسا ریکیٹ گیلی ہو گئی اور ہم لوگ میج وہ لوگ لوگ لوز کر گئے سب سے اچھا میج ہمارا اوشٹیلیا سے ہوا جو سیمی فائنل تھا وہ ٹورنیمنٹ کی سب سے اچھی اور fit ٹیم تھی آپ دیکھو تو ہمارے ان میں فٹنیس میں بہت فرق تھا کیونکہ ہم یہاں جو میج کھیلتے ہیں 20 سے 25 آر کا میج کھیلتے ہیں 42 آر کا میج ہمارے پیلئر نہیں کھیلتے ہیں اور ہم لوگ جو میج جیتے ہیں ان لوگوں سے ایکسپیرین سے جیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ continue 40 والی کرکٹ 50 والی 60 والی کرکٹ کنٹینیو کھیل رہے ہیں اور یہی لڑکے 22 تہہی سال سے ریگولر کھیل رہے ہیں اور ایک ہی پیلئر ہیں جو ہمارے ٹیم جو مضبوط ہی تھی یہ تھا سیم فائنل میں آپ کو بتاؤوں سیم فائنل میں انہوں نے 216 رن کیے اوشٹیلیا نے اوشٹیلیا کی ٹیم اتنی تھی کہ سامنے لی ٹیم کو 70 رن 80 رن 90 رن اور زمبابی کو 22 رن پر آؤٹ کر دیا اتنی اچھی بولین تھی انہوں نے 216 رن کر کے وہ لوگ ہار گئے اور کونفیلینس میں کہ رن بہت ہے اور الحمدللہ ہمارے 147 پر دو آؤٹ تھے پھر اچانک ہمارے میں ایسا خلیپس آیا ہے کہ نو آؤٹ ہوگا ہے آخری وکٹ پہ اٹھارا رن چاہیے آپ کو پتا ہے پاکستان میٹیم آخری مدواہوں سے جیتی ہے وہ ہم نے نو وکٹ پہ آخری وکٹ پہ اٹھارا رن بنیا کہ فائنل پہنچے وہ فائنل الحمدللہ ہمارا مقابلہ نیو جولینڈ سے وہ وہی ٹیم تھی نیو جولینڈ ایک میٹ بھی نہیں آرہی تھی وہ مازی کے وہ وہی والی ورڈ وہ اس سے لئے بھی ایک بھی نہیں آرہی تھی ہم بولتے ہیں جو ٹیم ایک پیچ بھی نہیں آرہی تھی وہ سیمی فائنل فائنل میں آ کے ہار تھی ہم لوگوں نے ہار کا مزہ چک لیا تھا اس کے بعد ہم نے فائنل میں ایزی ون سیون ڈی ون پہ ان کو آؤٹ کیا اور ہم لوگ ساتھ ٹٹوں سے میر آرام سے جی ٹھیک ہے اشب آپ سے بات کرتے ہیں اشب صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ میں وہ دیکھتا ہوں کہ ابھی بات ہی چلی تھی خدمت کے حوالے سے اکثر آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی خدمت کے حوالے سے جس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں اور کیا آپ نے بہریہ میں کیا ایسا سسٹم بنایا کہ لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہاں کا سسٹم وہاں کا نظام وہاں کے آپس میں ملا آپ آپس کے اندر ایک دوسرے کو میل کر اس کے مسائل کو حل کرنا کیا ایسا سسٹم ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں شاید نمود قریشی صاحب انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اور ہم ایک فیملی کی طرح ہیں ہر خوشی ہر گام ہمیں کٹے جاتے ہیں ابھی آپ سلاب لے لیں کوویڈ لے لیں یا کوئی بھی اور فیڈل میں چلے جائیں تو اس وقت بھی الحمدللہ مطلب انجیو کے حساب سے سب سے بڑا ڈونر ویڈر ڈاؤن ہی ہے اب جی ڈی سی چلے جائیں یا کہیں بھی چلے جائیں تو شاید صاحب کی کھلی کھلی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے ایک تنبیہ باندھی ہوئی ہے ہمیں کہ جہاں پر غروت پڑے تو ہم جائیں گے اور الحمدللہ جہاں وہ ایک آواز دھگاتے ہیں ہم سارے ریڈرز جتنے بھی ہیں وہ لبیک کر کے ان کے پیچھے جاتے ہیں تو ایک یونیٹی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں یونیٹی اور پیار ہوتا ہے تو وہاں پر ہر مشکل سے مشکل کام بھی آپ کو بہت ایزی لگتا ہے اور ہم ایک بلکل انجوائی کر کے بلکل اس طریقے خود دیتے ہیں اور الحمدللہ اس کا سلسلہ کوویٹ سے شروع ہوا ہوا ہے اور آج تاہ ختم نہیں ہوا ہے ہر دوسرے دن تیسرے دن ہماری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے جس کو آواز لگاتے ہیں وہ لبیک دیتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ فنڈ بھی دے ٹائم دینا سب سے بڑی بات ہوتی ہے اور وہاں پر ہم ٹائم اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ مطلب کسی کا ناکام متاثر ہوتا ہے اور ہر بندہ خوش اسلوبی سے ہمارے لئے حاضر ہوتا ہے میری ٹاؤن کے اندر کیا ایسی چارمنگ ہے جو شہر سے الگ ہے جو اٹریک کرتی ہو جو اس طریقے سے لوگ ترکے اتنا دور اس کے بعد یہ پھر اتنی مہنگا مہنگا یہ کیا مطلب دیکھیں میگا سٹی جہاں بھی بنتا ہے چاہے ہم پورے دنیا گوم لیں جس کو ڈاؤن ٹاؤن کہتے ہیں تو وہ بنتا شہر سے باہر ہی ہے اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا انفرسٹیکچر شہر کے اندر تو ناممکن ہے بنانا اور شاید اگر شہر میں بنتا تو وہ وہی شہر کی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ بہریہ ٹاؤن کی ہوتی ہیں آپ بہریہ ٹاؤن میں انٹر ہوں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ یار میں کسی ایسی جگہ پہ آئے ہوں میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ آگست میں جب بارشوں کا سیزن تھا تو یہ کلاوڈ برسٹ ہوا تھا کلاوڈ برسٹ ہوا تو میں خود ایک شادی میں تھا اور مجھے لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئے کہ یار بہریہ ڈوب گیا بہریہ ڈوب گیا اور ہم فوراں وہاں پہنچیں اور رات کو تین بجے ہم نے نا ساری مشینری بلکہ ہم تو ساڑھے دس بجے سی سارے شروع ہو گئے تھے ویڈیو چلانا کہ یار یہ دیکھیں کہ دو گھنٹے پہلے یہاں پہ پانی تھا اور اب کیا پوزیشن ہے اور رات ساڑھے تین بجے ہم نے وہاں پر ویڈیو شیئر کی کہ وہاں کی مشینری چوبیس گھنٹے کام کر رہی تھی اور جس کو خود سی ای او تو ہمارے علی صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے تھے تو جہاں آپ کی ایڈمیسٹریشن پاورفل ہوگی تو ہم نے پھر یہی ٹوئٹ کیا تھا کہ یار ایک کراچی کے مقابلے میں بہریہ ٹاؤن بہت چھوٹا سا ہے جب بہریہ ٹاؤن میں یہ ساری چیز نہ ہو سکتی ہیں تو کراچی میں کیوں نہیں تو ایڈمیسٹریشن کا فقدان ہے اور ایڈمیسٹریشن کا جہاں ہو جہاں کام کرنے کی ویل ہو وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ دیرزا ویل دیرزا وی تو وہ وی مل جاتی ہے اور الحمدللہ آج آپ چلے جائیں تو آپ کا میٹرو پول چلے کر ایرپورٹ تک میں خالد دس یا بارہ کلومیٹر ہے ہمارا جنہ جو ہے وہ تھرٹی ٹو کلومیٹرز سریٹ اوے ہے اور آپ رات کے کسی پہر چلے جائیں نہ آپ کو وہاں پر کسی قسم کا خوف ہے نہ آپ کو چوری چھننا کوئی بھی ایک دکا بادات ہوئی ہے وہ ہر جگہ ہوتی ہے لیکن الحمدللہ آپ کو خود فیل ہوگا اور وہاں کی سیکیورٹی وہاں کی ایڈمیسٹریشن وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ کو خود با خود فیل ہوگا کہ ہاں یار ہم کہیں آئے ہیں کتنے کتنے رقبے کے اوپر ہے کچھ ہے اندازہ اس کا دیکھیں ابھی تو رضاق صاحب سے بھی وہ کہہ رہا تھا سبسی نے ابھی اپروف کیا ہے سیونٹین تاؤزن اکر سیونٹین تاؤزن اکر اپروکس ملکہ سکسٹین تاؤزن ایٹھنڈ ایٹھنڈ سمتنگ ہے اپروکس سیونٹی تاؤزن اس کو اپروف کیا ہے ایس بی سی اینے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی جو ساری چیزیں جو ہیں جو لوگ سمجھ نہیں با رہے ہیں وہ اب سمجھیں گے اس وقت دیکھیں الحمدلللہ سمہ الحمدلللہ کراچی کا کوئی بھی بیلڈر اٹھا کے دیکھ لیں کراچی کا کوئی رہنے والا اٹھا کے دیکھ لیں ہمارے پاس رہنے والوں کی تیزی آئی ہے کووٹ کے بعد ہمارے پاس رہنے والوں کی تیزی آئی ہے بارشوں کے بعد ایون میرے کچھ ایسے اتنے جاننے والے رضاق صاحب اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو لوگ ہزار ہزار گز کے جن کے ڈیفینس میں اپنے بینگلوز تھے وہ چھوڑ کے اور دو سو ڈائی سو چار سو گز کے گھروں میں رہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم خوش ہیں یہاں آ کر ہماری لائف ہے اور کچھ ایک ہماری یوکے کی فیملی آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ بارش ایسی بھی ہوتی ہے تو ہم نے ان کو کہا ہاں ایسی بھی ہوتی ہے مرنہ ہمارے لئے تو زحمت بنی ہوئی وہی جملے جو ہے کراچی کے لئے بھی ہو جائے مجھے یہاں بریک کا اشارہ اور ناظرین نے یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند موقع بعد تو شامدین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوئی رہاں بات سے بات آپ کی طرح ماتون شریف صاحب ان دنوں جو ملک کا سیاسی منظر نامہ اس کے اندر یہ بہریہ بلکہ میں کہتا ہوں آباد والے جتنے بھی ماشاءاللہ سب بلڈرز بھی ہے کیا پروپلم درپیش آ رہا ہے کیا مسائل آ رہے کس طریقے سے کام سب سے پہلے تو اس میں یہ انسٹرینٹی ہے کانسٹ آف کنسٹریکشن آپ کی بڑھتی جا رہی ہے کانسٹ آف کنسٹریکشن اگر جس حساب سے بڑی ہے تو بلڈر کے لئے بڑا مشکل ہے کہ جس نے اگر کوئی مال بیچا ہوا ہے تو اپنا کمیٹمنٹ فلفل کرنا آباد والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم کام بند کر دیں گے اور ایمین انہوں نے کام بند بھی کیے کہ ہم کسی صورت کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک چھوٹا سا پروڈیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو سمجھ لینا کہ چار سے پانچ سال چھ سال کا ایک چھوٹا پروڈیکٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر چار پانچ سال کی کلکولیشن کر کے چلنا ہوتا ہے ہماری ملک کی ماشاءاللہ آج رات میں دیکھیں تو کچھ اور پالیسی ہے صبح آتے ہیں تو کچھ اور پالیسی ہے پھر بیچنے اور خریدنے والے کے لیے اتنی کمپلیکیشنز بن گئی ہیں کہ آپ فائلر ہو تو یہ نون فائلر کے لیے اتنا پرشنٹیج انسیٹنٹیٹی اتنی ہے کہ عام بندہ سروائیو نہیں کرتا اور پھر آخر میں چیز آئی ہیں کہ ون پرشنٹ کے ساتھ اور خریدنا بالکل آسان اب ریمیٹنس آنا یہ ساری چیزیں بڑی مشکل سے مشکل کی طرف جاتی ہیں تو جب وہ مشکلیں آئیں گی تو کنسکشن کی کاؤس پلس آپ کے پاس اگر کوئی پیسہ باہر سے بیج رہا ہے تو وہ کیوں بیج رہا ہے کیسے بیج رہا ہے اس کی آپ کے پاس انکوائریز آتی ہیں تو آپ اس کو سروائیو کیسے کریں گے تو کیسے کریں گے یہ چاہیے 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 آپ کی پاسی اور یہ کی پاسی میں پاسی ابھی فرق آیا ہے لیکن ابھی تک مینے اس کو سٹیڈی نہیں کیا کہ میں اس کو کچھ کچھ کمینٹس کروں دیکھیں کنسکشن وید فیلڈ ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹل ڈائریکٹل سیوینتی ٹو انڈیٹریز آپ کی چھوٹے سکی کرپنٹر اور آپ کا سریعہ بڑا سیمنٹ کی انڈسٹری جو بھی یہ سب انوال ہوتی ہیں جب ایک چیز یہ متاثر ہوتی ایک بلڈنگ متاثر ہوتی ہے نا تو وہ سمجھنے دیں کہ سیمنٹی ٹو فیملیز آپ کی ڈسٹراب ہوتی ہیں بلکہ سے گئے رہے ٹھیک ہے تو وہ گورنمنٹ کو کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ جس طرح پچھلے دو یا تین سال پہلے پھر وہی والی بات آ جائے گی یہ پھر آپ کہیں گے کہ گورنمنٹ کی گورنمنٹ کو بالکل ایسی ایسیس دینا چاہیے خریدنے والے کو بھی اور بیچنے والے کو بھی اس حوالے سے آپ لوگی کوئی ملاقات تھے اس حوالے سے ہم ایسی سی آئی میں بھی بہریہ ٹاؤنگ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹائنگ وہاں پر بھی ہوا تھا تو ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا جتنے بھی سینئرز تھے اس میں ڈفکلیریا بھی شامل تھا ہمالے ساتھ تو انہوں نے وہاں پر بھی سجیشن دی تھی کہ بھئی اس کو ایزی ہونا چاہیے تو وہاں ایف پی سی سی آئی ہو گئی یا کی سی سی آئی ہو گئی ہماری نمائندگی جاتی ہے بہریہ کی اس میں میں بھی شامل ہوتا ہوں کچھ ہمارے سینئرز بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے دے چکے ہیں اس میں آباد کے نمائندے بھی تھے سارے چیزیں تھی لیکن باقی وہی بات آپ کی بات آ جائے گی کہ نو کمنٹس کیونکہ یہاں پر کسی کو کچھ بھی کر لو کان پر جونی ریکھتی کوئی اب ابھی تک تو صرف کوویڈ چل رہا تھا کوویڈ سے اللہ اللہ کر کے اٹھے تھے تو یہ اب کا سہلاب آ گیا اب اس سہلاب کی کہانیوں کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے شاہلے اللہ بہتر کرے گا آپ کی طرف رہتا ہوں عبدالد خوصہ صاحب اکثر آپ شوشل میڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور یہ دستر خان کے حوالے سے اگر میں واپک ہوں کی کہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ اسے برادری لیول کے اوپر خدمت کے حوالے سے بھی ہے تو یہ دستر خان لگے ہوئے جو انجیوز دستر خان چلا رہی ہے اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ یہ لوگ جو نے کام کاس سے جا ختم ہو گئے ہیں اور جا کے صبح کا ناشتہ بھی کر لیتے ہیں دوپیر کا بھی کر لیتے ہیں رات کا بھی کر لیتے ہیں اس کے بعد جو نے کام معاملی کرتے تھے تو کیا یہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں میں تو اکثر کسی بھی پروگرام میں بیٹھتا ہوں تو دو باتیں کرتا ہوں کہ مچھلی کھلاو مت مچھلی پکڑنا سکھاؤ تو اس کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو یہ ہم کھلا رہے ہیں اب اس کو بالکل یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یار اس کو بند کر دیا جائے ٹھیک ہے اس میں کچھ مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ عرصے سے اب ایسا ہو گیا ہے کہ اتنے سارے اداروں کا اپس میں ایسا کمپیٹیشن پیدا ہو گیا ہے کھلانے کا کہ جو بڑھتا جا رہا ہے جس کا مجھے یہ ڈر ہے کہ آنے والے وقتوں میں بہت سے ایسے لوگ جو محنت سے اپنی جان چھوڑا کے وہ ان کو تین وقت کا کھانا ملتا رہے گا وہ محنت کہاں سے کریں گے دوسرا ایک مجبوری بھی ہم دیکھتے ہیں اس معمالے سے جو مجھے نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم سنسوبے کی بات کریں ہمارے تو کراچی کی بات کر لیں ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے اور جوبز اتنی نہیں ہیں کاروبار کے لیے جگائیں اتنی نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایک کرائیم ریشو جو شہر کا اس وقت بڑا ہوا ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں جتنی آہ بدنس ہونا چاہیے جتنا کاروبار آویلیبل ہونا چاہیے یا جتنا پرچریٹی ہونی چاہیے اس سے زیادہ تعداد میں لوگ کراچی آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ جب تک پلوز نہیں ہوگا ختم نہیں ہوگا جب تک ملک کے اندر ایک انتشار کا جو محولے وہ ختم نہیں ہوگا اچھا میری اس بات پہ کتنا اتفاق کر رہے ہیں تینوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر مثال کے طور پر جتنی بھی انجیوز چلا رہی ہے اور میں اکثر یہ سوچتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں اور میں یہ میرے دہن میں سوال بھی آتا شاید آپ ماشاءاللہ اتنے تجربے کار ہیں بہلیا کے حوالے سے شب صاحب ماشاءاللہ شوشل حوالے سے کرکٹ کے حوالے سے آپ بھی شوشل حوالے سے تو میرے ذہن میں خاکہ تیار یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اگر انجیوز کو یا انجیوز یہ سمجھے کہ اس پلیٹ فارم سے مجھے ایڈوکیشن کے حوالے سے ایک انجیوز ہو جائے ایک کوئی خانہ کھلانے کے حوالے سے کوئی ہو جائے کوئی لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے ہو جائے کوئی کپڑے کے حوالے سے کوئی نوکریوں کے حوالے سے کوئی وکیشنل حوالے سے اس طریقے سے اگر انجیوز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں دیکھتا ہوں لبلیکیشن بہت ہے دسترخان ہے تو برابر میں دسترخان ہے فلاں ہے تو فراں وہ ہے یہ ایمبولینس ہے تو اس کی بھی ایمبولینس ہے مطلب یہ سارے سسٹم کو اگر اس طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤ کہ اتنی ساری فیصلیٹی ہم دے رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہم ان کو کام پہ نہیں لگائیں گے ان کو جوب نہیں دیں گے تو ہمارے بندے آگے کیسے بڑھیں گے ایک بندہ جوب کرتا ہے وہ گھر چلائے گا ایک بندہ آگے کھانا کھاتا ہے وہ کیا چلائے گا کھانے کی فیصلیٹی ایمبولینس کی فیصلیٹی تو چلو یہ چلتی رہتی ہے دنیا کے حال ملکوں میں ہوتی ہے جتنی فیصلیٹی کراچی میں کھانے کی فیصلیٹی تو لوگ تو کام کرنا چھوڑی جائیں گے نا حضاق بھائی کا کہنا صحیح ہے کہ لوگ کام میں کب آئیں گے جب تک ہمارے بندوں کو جوب نہیں ملے گی کام نہیں ملے گا ہم لوگ انٹریسٹیاں نہیں لگائیں گے فیٹرییاں نہیں لگائیں گے تو ہم لوگ پیچھے ہی رہ جائیں گے اور آج لاکھوں لوگ کھانا کھا رہے ہیں کل ڈس لاکھ لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے بچیس لاکھ یہ کھانا کھانا لیکن لین بڑھتی جائیں گے اس کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے اس کی بھی لیمٹ ہونی چاہیے بات آپ کی صحیح ہے جو آپ نے کہا ایسا ہونا چاہیے لیکن آپ کے سوال کا جواب پہلے رضاق صاحب نے دے دیا کہ کمپیٹیشن اتنا ہے ایون کہ ہم نے وہاں پہ کافی لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ کھانے والا دیکھتا ہے کہ آج یہاں کورما یا ڈال ہے وہ دال کو چھوڑ کے برابر میں چلا جاتا ہے کہ آرمان کورما بنا ہوئے اور آج کا تباکہ اسی لائن میں لگا رہتا ہے وہ اسی لائن میں لگا رہتا ہے وہ پوچھتے ہیں آگے جا کے کہ یہ بنا کیا ہے وہ اپنی چوائیس پہ جاتے ہیں میں اس میں اضافہ کروں گا کہ کراچی کے اندر سمجھے نا وہ مرنو سالفہ روڈو بے سرہم اللہ لوگ کو کہ اللہ معاف کرے جو اپنے گاؤں میں جو بچارے کام کر سکتے ہیں جب ان کو یہ اطلاعیں ملتی ہیں کہ یہاں تو کھانا فری ہے یہاں ریائش فری ہے آپ دیکھ لیں کہ جدر چاہے جس کا دل چاہے کوئی نالے پہ اپنا گھر بنا لیں کوئی کھالی جگہ پہ اپنا گھر بنا لیں کراچی کو ایسا سسٹم جب تک اس سسٹم کو اتنا خراب کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی میں اندر کوئی حکومت نام کی چیز تو پچھلے کئی سالوں سے نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ کوئی دو فٹ کی جگہ بھی اگر کسی کو مل جائے تو اس پہ آکے اپنی دو ایٹے لگا دیتا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اس شہر کے حوالے سے خدا را اس شہر کو رحم کریں اس شہر کو اونرشپ لیں اور جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے بھائی ہیں ان لوگوں کو آنے دیں ان لوگوں کو آنے دیں جن کے لیے جوب پروائیڈ کریں دنیا کا واحد شہر ہے کراچی جو بغیر جوب کے لوگ یہاں اس طرف ٹرانسور ہو جاتے ہیں اور اپنے رشداروں کے آکے آکے رکھ جاتے ہیں کئی کئی دن تک کاروبار ان کو نہیں ملتا پھر وہ کوئی نہ کوئی کرائم ایکٹیویٹی میں انوال ہو جاتے ہیں اور کرائم کر کے پھر اپنی دوبار اپنے جگہ پر چلے جاتے ہیں جو کہ کراچی کے لیے بڑا نقصان دے سندھ کے لیے نقصان دے میں ایک ہی بات کہوں گا اینڈ میں کہ یہ خدارہ کاروبار کی طرف توجہ دے لوگوں کو بدنس دے اپنے ساتھ اپنے انجیوز جو ہیں یہ کھانا کھلانے کے بجائے نئی فیکٹریہ نئی یونٹ نئے چیزیں لگائیں اور ان خود سے کام لے کے پھر ان کو کھانا کھلائیں وہ زیادہ بہتر ہیں اچھا اس کے حوالے سے بھی سوال کر رہا تھا آپ سے میں اپنی سوال کرتے ہوئے آگے بڑھوں وہ سوال جو میں عموماً اکثر لوگوں سے بھی کرتا رہا ہوں لیکن کسے دیکھ کر اور کیا چیزیں کوئی شدہ دنوں میری آپ سے بات ہو رہی تھی بڑے اچھا ایک جملہ جو لوگوں کے لیے ایک مسئلہ راہ بن جائے وہ جملہ آپ سے میں نے سننے کو ملا اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی کہ ایسی چیزیں جو ہے اگر لوگ سنیں جو خدمت کے کاموں میں آ رہے ہیں وہ تقبر وہ بڑھائی اور وہ چیزیں نہیں لیکن آپ اس چیزوں کو شیئر اکثر نہیں کرتے میں چاہوں گا کہ میرے وہ ناظرین میں سنیں جو آپ اپنے والد صاحب کے حوالے سے بتا رہے تھے وہ چیز ذرا شیئر کر لیں تاکہ وہ جو لوگ جو ہے نا وہ جو کر رہے ہیں جس کے اندر ایک بڑھائی آ جاتی تو وہ کس طریقے سے منس ہو دیکھیں میں پرسنل بائی تو کبھی میں میڈیا پر کرتا نہیں ہوں کیونکہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے میرے دادا کے بارے میں مشہور تھا تین سو لوگ ہمارے پاس کام گیا کرتے تھے میرے دادا کے پاس پتھروں کا ہمارا کارو بارتا اور اللہ کا کارو پر بہت 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 بیل سٹھتے نیا جوڑا لاتے تھے اپنے جوڑا یوں قریب کر کے بھی پھار کے اس پر سلائی کر دیا کرتے تھے تو ہماری دادی اکثر پوچھتی تھی کہ یہ کھلن کیا کرتے ہوئی ہے تو میرے دادا بولتے تھے کہ کہ کہیں تکبر نہ آ جائے تو ہم اس نسل سے پھر ہمارے والد صاحب کا بھی یہی حال میرے والد صاحب کو میں نے کبھی بھی دو بٹی کے چپل اور وائٹ کپلوں کے علاوہ نہیں دیکھا اور ہمیں بھی یہی تعلیم دی گئی ہے جتنا اللہ نے ہمیں مقام بھی ہے نا جتنا اللہ نے مجھے جس جگہ پہنچا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پہنچے نہ تو اس کا اسٹائل ہی چینج ہو جائے لیکن اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تکبر نہ دینا پیسے کمانا بہت آسان ہے عزت کمانا بہت مشکل ہے اس عزت کی اور اس تکبر سے بچو جس سے خدا نہ راض ہو بہت بڑی بات اچھا عزت کے حوالے سے میں بات کروں باقی ما شاء اللہ شب صاحب جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ ہم پاکستانی کی ٹیم کی نمائندگی کر رہے تھے اور اپنے خرچے کے اوپر گئے یہ ایک بہت بڑی بات ہے پھر اس کے بعد میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ نے محمد برادری کے اندر کرکٹ کے سیونٹین ایئرز کبھی ٹرنمیٹ کر آیا اور پھر اس کے بعد آپ نے اٹھارہ ٹیموں کے حوالے سے بھی ٹرنمیٹ کر آیا بہت سارے ٹرنمیٹ کر آیا اور کون سے ایسے پاکستانی کرکٹرز جس کے ساتھ آپ رہے بے شمار لوگوں کے ساتھ رہے کوئی ایسا واقعہ جو ان کے ساتھ پیش آیا اور جو حیران کر دے حیران کرنے والی جو میں نے انڈر سیونٹین کر آیا ہے ممنوں کا اس میں سے دو پلیر انڈر سیونٹین والے ایک دانی سازیز جو انڈرنیشنل کرکٹ کھیلا ایک بچہ اور ہے اومیر بن یوسیف وہ بھی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھو گے وہ بھی انڈرنیشنل کرکٹ میں آئے گا یہ دونوں بچے انڈر سیونٹین سے نکلے جب جو پلیر بنتا ہے وہ چھوٹی عمر سے بنتا ہے بارہ تیرہ سال کی عمر انڈر سیونٹین میں جو کھیلے گا انڈر نینٹین کھیلے گا اس کے بعد پاکستان کھیلتا ہے تو ایسے پاکستان میمنوں میں یقین کرو جب میں نے ٹورنامنٹ شروع کروایا ہے تو ٹوٹل ایک سو ستر پلیئر تھے میمنوں میں اب الاندلاللہ ان کی اوکھائی جماعت نے ٹورنامنٹ کرا ہے اس میں ایک ستر ایک جماعت میں تھے ابھی ہم لوگ نے ٹورنامنٹ کرا ہے اس میں تقریباً بائیس سو تیس سو پلیئر ہیں میمنوں کے جو ٹورنامنٹ میں انٹریہ کرتے ہیں ایک سال میں تقریباً بارہ سے پندرہ ٹورنامنٹ ہوتے ہیں آپ تو ہر جماعت بھی ٹورنامنٹ کرا رہی ہے اس سے بطلا ہے کہ شوق پیدا ہوا ہے میمنوں میں میمن کا مطلب میمن کو لوگ بولتے ہیں ان سے بزنیس کرتے ہیں تو میں نے ان کو غلط ثابت کر دیا کہ بھئی میمن سے بزنیس میں نہیں ہے میمن ہر جگہ پہ ہے انشاءاللہ کون سا ہے اس سے کھلاری جن کو آپ نے خر میمن کی تو بات کر لی پھر اس کے بعد میں شیب بھائی کی طرف بڑھتا ہوں ایم لینڈ میں آیا تھا لینڈن میں اس کے بعد وہ سترہ اٹھار سال کی امبر میں پاکستان کرکٹ ٹیم میں آیا جب یہ ایسا بچہ تھا کہ اس کو شوق کا فیلڈنگ کرنے کا اگر کسی کو کرکٹر بننا ہے سب سے پہلے وہ فیلڈنگ کرے وہ مجھے گولتا تھا ایسا مجھے فیلڈنگ کرنی ہے اس کو فیلڈنگ کو اتنا شوق تھا جس کو ٹیسٹ کرکٹر بننایا اس کے علاوہ سازیب وہ بھی ہمارے ساتھ کھیلتا رہا وہ بھی انٹرنیشنل پلئر بنا اور یہ دونوں جو ہینوسکا نے جو ورل کپ دیتا ہے ان میں دونوں ٹیموں میں دونوں شامل تھے پلئے اچھا شہر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ وقت میرے پاس بلکل محدود ہے کیونکہ وہ تسطل ابھی تک رہا پھر میں ایک پروگرام اور آپ کے لئے دیزائن کروں جس کے اندر جنہا ہم ایک یا دو بندوں کے ساتھ لے کے پوری ساری وازے بات آجائے وہ میسیج وہ پہرام اور جو حکومت اور جو منظر نامہ جو چیزیں جو یود جو بہریہ اس کو کیا پہرام دینا چاہے گے وہی والی بات کریں گے کہ ہونرشپ ہے ایڈمیسٹریشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے اور جس طرح رضاق صاحب نے فرمایا کہ انپوٹ تو ہے کراچی میں کہ لوگ کتنے آ رہے ہیں جہاں کتنے رہے ہیں وہ کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے اور جہاں اب ایک کمرہ ہے اس کی کیپیسٹی اگر آپ کی دس لوگوں کی اور اس میں بیس لوگ آئیں گے تو مسائل تو پیدا ہوں گے وہ مسائل روکنے کے لیے ہم نے ایڈمیسٹریشن دیکھنی ہوگی آنرشپ لینی ہوگی ایک زمانہ ہوتا تھا اگر آج ہی میں نے ایک دیکھی تھی کہ انیس سو سنتیس کی ایک تصویر تھی جس میں ریاض کو بتایا تھا جنگلے وہ لکھے ہوئے تھے وہ نہیں ہم اس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے کہ یار ایک جگہ تیل نکلایا اور دوسری جگہ پتہ نہیں کیا نکلایا تو وہ اس وقت ریاض ریگستان تھا اور ہم پڑے لکھے لوگوں میں شمال ہوتے تھے آج ہم کہاں ہیں ایک اور ہم نے دیکھا تھا کہ سکسٹی سیون یا سکسٹی ایڈ میں ہم نے جرمنی کو کرزہ دیا تھا ہم نے جرمنی کو کرزہ دیا تھا آج ہم کہاں کھڑے ہیں ہماری یوت کھڑی ہم اگر موٹیویشن نہیں دیں گے ان کو کوئی راہ نہیں دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہے ہم اگر مطلب ہم نے تو اپنی زندگی نکال دی ہم اپنے بچوں کو اپنی یوت کو کچھ تو گائنس دیں گے چاہے وہ سپورٹس کی طرف چاہے وہ بزنس کی طرف کوئی بھی فیلڈ ہو کام دل سے ہونا چاہیے اور ہم ان کو کوئی نہیں دیں گے تو بچے پھر باہر جاتے ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں تو بچے تو باہر ہی نکلیں گے آج کسی کو بھی دیکھو اس کو کوئی شوق نہیں ہے ڈاکٹر بننے کا یا انجنئر کیا خدمت کرنے کا کوئی کہتا ہے میرا فلان جگہ کا ویزا لگ جائے بس میں نے نکل جا رہا ہے تو ہم کہا جا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کھوکلا کر رہے ہیں ہم اپنے تعلیمی نظام کو کھوکلا کر رہے ہیں ہمیں مطلب وہ کہتا ہے تعلیم کے ساتھ تربیت وہ ختم ہو گئی ہے آج ہمارے پاس اگر گراؤنڈ جس طرح یہ کہنا کہ گراؤنڈ میں نکلنا چاہیے تو میں ان سے سوال کروں گا کہ ہمارے پاس گراؤنڈ کہاں ہے کراچی پر نہیں ہے ہمارا بچہ کرکٹ کھلتا ہے تو وہ ٹیپ پہ کھیلتا ہے ہمارا بچہ فوٹبال کھیلتا ہے تو وہ انڈور اس پہ کھیلتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے ساتھ آن لائن کھیل رہا ہے اس کی فیزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے ہمیں لوگوں کو باہر نکالنا ہے لیکن باہر کہاں نکلیں لائن اورڈ اچھا ہے آپ اپنے بچوں کو بیجیں گے میں آپ سے سوال کرتا ہوں حشرف صاحب ہے لاؤنڈ اور کی سیچویشن جو آپ اپنے زمانے میں جاتے تھے ہم نے زمانے میں جاتے تھے ہم کو تو کوئی چھوڑنی نہیں آتا آج کل میں آپ کو بتاؤں ایک ایڈمی میں ہے نا ماں باپ لے کے آتے ہیں بچوں کو ساتھ سر وہ کتنے لوگ ہیں میں اپنی آپ بات کرنا ہوں ہم نے کیلکٹ کے لیے اپنے اردو کالے جائے رامنے ریلوے تھا اس کا گراؤنڈ بنا ہوتا تھا اور ہمیں ہر دفعہ ہر دفعہ کی ہوتا تھا کہ ایک لڑکے نے جانا ہے اور وہاں پر جگہ دیکھنی ہے آج ہم کہیں آخری کا ایک ایک جملہ اور اس کے بعد میں پروگرام کے اینڈ کے طرف جا رہا ہوں جی کوئی ایک جملہ آپ سے میں یہ کہتا ہوں کراچی کے جو حالات ہیں اور صوبے کے جو حالات ہیں اس ملک کے حالات ہیں اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات کو سیدھا کر دیں اور اس ملک کے اندر جو بھی سیاسی جو معاملات ہیں جس کی وجہ سے پورا کاروبار ڈسٹرپ ہے جس کی وجہ سے سارا سسٹم خراب ہو ہوا ہے جتنا جلدی ہو سکے عوام کی رائے کا احترام کر کے اس سلسلے کو ختم کریں گے انشاءاللہ ہم دوبارہ وہی ایکسپورٹ بڑے گی وہی کام شروع ہو جائیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کم دھیان دیں اور دوسروں کے بچوں پر زیادہ دھیان دیں وہی بات گئیں گے کہ ہمیں بے لونی چاہیے اور ہمیں آگے کی طرف جانا چاہیے بہت شکریہ عبدالعظم صاحب بہت شکریہ شب صاحب بہت شکریہ شیف قطیزہ ناظرین آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور جس طرح ہم نے گفتگو کی اپنی معجز میمانوں سے اور سب اسی حوالے سے گفتگو کرتے رہے کہ واقعی ہی ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی اس حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے سیاسی اکابارین سے بھی ہماری بات ہوئی سب اپنی پارٹی کو ڈیفائن کرنے کی بات کرتے رہے لیکن جو کھوکلاپن ہے جو منظر نامہ ہے جو چیزیں سامنے ایکسپوز ہو رہی ہے سب اپنی اس دوڑ کے اندر بھاگے چلے جا رہے ہیں اور کہنے کے حوالے سے مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا اعتصاب کریں اور پس کے بعد یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہم میں کیا کمی ہے اور اگر ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ زندگی ہے تو اللہ پاک اس تمام چیزیں آپ کے حوالے سے کروائے گا اور یہ جو شوشل حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح بہریا کے حوالے سے شویف صاحب نے کی عبدالرزاق صاحب نے کی عشب صاحب نے بات کی کہ ہم اپنے بلبوتے کے اوپر جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہے اللہ نے اس کا بہت اچھا رضا دیا جب نیتیں صاف ہوتی ہے تو عربوں لوگوں میں سے رب انہیں چنتا ہے جن سے کام لینا چاہتا ہے اور جن سے کام لینے کے لیے اللہ پاک ان کو چنتا ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں بھی یہ چاہئے کہ ہم اس کے لیے اس کا شکر ادا کریں کہ اتنے عربوں لوگوں میں خربوں لوگوں کے اندر ہمیں اس نے اس قابل سمجھا رب نے کہ ہم کسی کی خدمت کر سکے اور یہ جب خدمت کے کام ہوتے تو یہ ایسے ہوتے کہ یہی عبادت یہی دین و ایمہ کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اور کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربانوں کا عرشِ بری فر انہی الفاظ کے ساتھ دیجئے مجھے جاز انشاءاللہ زندے کے رئی اور اللہ لائے تو پھر آپ سے ملاقات پر اشار فاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے ہٹے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجئے گا اللہ حافظ